سبسکرائب تو اچانل با کلککنی سبسکرائب بٹن کلکک تی بیل بٹن اور اینجوی دلیری اپلوڈز اپلوڈز پرمار چینل احتساب عدالت میں شریف فیملی کے خلاف نیب ریفرنسز کی پہلی سما ملزمان کے سمن کی تامیلی ریپورٹ عدالت میں پیش نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ سیکیورٹی افسر نے ملزمان کے سمن وصول کی اور بتایا کہ حسن حسین نواز نے سمن وصول نہ کرنے کی ہدایت دی آئندہ سمن سیکیورٹی انچارش کو دے کر جان نہیں چھڑانی یہ کرمینل کوٹ ہے سیویل کوٹ نہیں ہم نے لیگل پروسس چلانا ہے ورنہ عدالتی کاروائی تو میڈیا والے بھی بتا دیتے ہیں جج محمد بشیر کے ریمارکس سما 26 ستمبر تک ملتوی شریف فیملی کو دوبارہ سمن جاری حسن اور حسین نواز رائیوین کے رہائشی نہیں جج صاحب کو آگاہ کیا ہے کہ کلسوم نواز لندن میں زیری علاج ہیں یہ نہیں بتا سکتا کہ کلسوم نواز اور ان کی فیملی کب وطن واپس آئے گی جن لوگوں کے بارے میں عدالت نے کہا انہیں اطلاع دے دوں گا آصف کرمانی کی میڈیا سے بات چید وزیر آزم شاہد خاکان عباسی کی امریکہ آمد نیو یورک ائرپورٹ پر اعزاز چورجرم علیہ لودی نے استقبال کیا وزیر آزم آج امریکی نائم صدر ترک افغان ایرانی صدور اور اردن کے بادشاہ سے ملاقات کریں گے شاہد خاکان عباسی کس ستمبر کو اقوام متحدہ کی جنرل اسیملی سے خطاب کریں گے نیو یورک میں وزیر آزم شاہد خاکان عباسی سے وائس پریزیڈن جنرل الیکٹرک جان رائس کی ملاقات کہا امریکی کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے خوش آمدید کہیں گے جان رائس کا کہنا ہے کہ وہ پاکستان میں کاروبار وسیع کرنے کے لیے پور آزم ہیں افغانستان میں عمد کے لیے سہولت کاری کرتے رہیں گے سیکریٹری خارجہ تہمینہ جنجوہ کی نیو یورک میں امریکی ہم منصف سے گکتگو ٹرمک کی افغان پالیسی پر پاکستان کا موقع فواہ سے کیا افغان نائف وزیر خارجہ سے ملاقات میں تہمینہ جنجوہ نے کہا کہ افغان مسئلہ فوجی آپریشن سے حل نہیں ہو سکتا تعاون مضبوط بنانے کے لیے مل کر کام کرنا چاہیے حکمت کرزائی بولے افغان حکومت پاکستان سے تعلقات مضبوط بنانے کے لیے پور آزم ہیں ہر سطح پر دو طرفہ رابطیں ضروری ہیں سیول ملٹری تعلقات میں کوئی تناؤں نہیں اس ماملے پر کنفیوزن نہیں ہونی چاہیے جمہوری اداروں کی مضبوطی کا حامی ہو آرمی چیس پالیمان کی دیفنس کمیٹیوں کی جی ایچ کیو میں جنرل کمر جاوید باجوہ سے ملاقات سوال جواب کا طویل سیشن پاکستان تحریک انصاف آج ہیدر آباد ہٹری بائی پاس پر سیاسی طاقت کا مظاہرہ کرے گی عمران خان کی جلسہ گاہ میں آمد دو بجے تک متوقع ہے تانیا خاص خیلی قتل کیس میں دہشتگردی کی دفعات شامی کی جائیں سندھ ہائی کورٹ میں لباہی کین کا مطالبہ شادی سے انکار پڑے تانیا کو وڈیرے نے قتل کر دیا سادق آباد میں آل ٹینکر اڑھ گیا تیل کا بہاؤ روکنے کے لیے فارمنگ جاری قومی شہرہ ٹرافک کے لیے بند روہنگیا مسلمانوں کے انخلاپ پر تشویش ہے اب بھی کئی دہاتوں میں روہنگیا موجود ہیں عالمی سطح پر تحقیقات سے کوئی ڈر نہیں انسانی حقوق کی پاہمالی کی مضمت کرتے ہیں نیانمار کے رہنما آنگ سینسوچی کا قوم سے خطاب گفی انان کو رخائن میں جاری بہران ختم کرنے کے لیے کمیشن کی قیادت کرنے کی بھی پیش کش کر دی موسیقی موسیقی